ناظرین اکرام فائنلڈ راؤنڈ شروع کپتان کا ہر صورت اس حکومت کو گھر بجوانے کا فیصلہ رانہ سناؤلہ کی جانب سے پاکستان تاریک انصاف کو دھمکیاں لگانا مہنگا پڑ گیا کپتان نے رانہ سناؤلہ کی بولتی بند کر دی گرفتاری کا فیصلہ شہباز حکومت چند دن کی مہمان عمران خان کو اگلا وزعظم بنانے کی پیشکش ہونے لگی کپتان بھی ڈٹ گیا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فیصلہ رانہ سناؤلہ اب تمہاری خیر نہیں میں اسلام آباد آ رہا ہوں روک سکتے ہو تو روک لو کپتان نے کھلا چیلنج کر دیا رانہ سناؤلہ سمیت اس بھانمتی کے کمبے کی ٹانگیں کانپنا شروع عمران خان کو کھڑے لائن لگانے والے اب ایک ایک کر کے عمران خان کے قدموں میں گرنا شروع ہو گئے وہ شہباز شریف جو اگست دوہ سار تئیس تک حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے اب وہ چند دنوں کے مہمان بن کر رہ گئے اور اب باقاعدہ طور پر الیکشن سے بھاگنے والوں کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو چکے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ رانہ سناؤلہ کو کس مقدمے میں گرفتار کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور عمران خان کو عدالت کی جنم سے کون سی بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیں نظرین اکرام رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کی خبر دینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کپتان کے واپسی کے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں حکومتی وزرہ نے بھی اب اپنا بوریہ بستر گول کرنا شروع کر دیا ہواوں کا رخ تبدیل ہو چکا کپتان کو عدالتوں نے کلین چٹ تھما دی ہے عمران خان کا بڑا مطالبہ پورا کر دیا گیا کپتان کی للکار سے نئی حکومت دھیر عمران خان کو سیاسی اناڑی سمجھنے والوں کی نیندے حرام ہو چکی عمران خان کی سیاست کا جنازہ نکالنے کے خواب دیکھنے والوں کی اب اپنی سیاست ختم ہو چکی کپتان کو مبارک بادے ملنا شروع عمران خان کا دوبارہ شیروانی پہننے کا وقت قریب آ گیا کپتان کا تخت الٹا کر شامیانے اور شادیانے بجانے والوں کے بورے دن شروع ہو چکے ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان کو کیسے لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی بڑی کامیابی مل گئی ہے اور کیسے عمران خان کا بڑا مطالبہ پورا ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان تاریک انصاف کب لانگ مارچ کا بقاعدہ آغاز کرنے جا رہی ہے اور اس حوالے سے کارکنوں اور ووٹرز کو کیا پیغام دیا اور تاریک انصاف نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے ناظرین اکرام ڈنڈا پی رہا چکا ہے رانہ سنالا جو اس وقت ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہیں اور خود کو پتہ نہیں پاکستان میں کیا سمجھنا شروع ہو چکے ہیں اس رانہ سنالا کو پاکستان تاریک انصاف پر تشدد کرنا اور بڑھ کے مارنا مہنگا پڑ گیا اور اب امپورٹڈ حکومت کو اپنے لالے پڑ چکے ہیں اور عمران خان پوری کی پوری بازی پلٹ چکا اور اب امپورٹڈ بھی سوچتی ہوگی کہ کہاں گئے ادارے کہاں گئے نیوٹرلز اور کہاں گئے عدلیہ اس وقت سوتحال یہ ہو چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی عمران خان کے اخلاف جتنے قدامات کیے تھے اور اب ایک کھل کر اپنی بائسنس دکھائی تھی کہ ہم جانبدار ہیں اب اسی الیکشن کمیشن نے عمران خان کے سامنے تاریخ سرنڈر کر دیا اور امپورٹڈ حکومت کو یہ کہا جائے کہ کاؤنڈن شروع ہو چکا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اب عمران خان واپس آ رہا ہے اور دو تہی اکسریت کے ساتھ واپس آ رہا ہے کپتان کے طاقتوروں کے ساتھ رابطے بحال ہونے کی خبروں نے پی ڈی ایم کے ٹولے کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے اب اس بھانمتی کے کمیشن کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اب کپتان نے گن گن کر ان سے بدرہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس لیے وزیالہ پنجاب چودری پرویس الہی نے کہا کہ شریف فیملی وہی ہے جنہوں نے ہر دفعہ خرابی کی ہے اور یہ اب بھی خرابی کر رہے ہیں ناظرین اکرام وزیالہ پنجاب چودری پرویس الہی نے لاہور میں موٹر بائیک ریسکیو کی توسیح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شریفوں کو سب سے بڑا صدمہ پنجاب میں پی ٹی ای کے حکومت اور میرا وزیالہ بننا ہے پرویس الہی نے مزید کہا کہ ہم کسی پر جھوٹے مقدمات نہیں بنائیں گے تاہم رانہ سنالہ کے خلاف تمام ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس پر سچا کیس بنائیں گے اور اسے مارڈل ٹون سانے پر سزا ملے گی ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پاکستان کی بہترین سرویس ہے سانے ہم مارڈل ٹون میں بھی اس سب سے پہلے ریسکیو ٹیم میں پہنچی تھی شریفوں نے اکیس سال حکومت کی لیکن ایسی ایک سرویس بھی شروع نہ کر سکے میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے خیبر پختونخواہ میں قیام پر عمران خان کو خرج تحسین پیش کرتا ہوں پنجاب کے ہرزلا میں پچاس ریسکیو موٹر بائکس دے رہے ہیں اب سیندھ کو بھی اس علاوہ کے بعد ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا ادارہ یاد آ گیا ہے ناظرک ہم یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ قوم کے لیے بڑی خوشخبری ہے عمران خان کے عدالت سے اب بڑی فتح سابق وزیاظم پر کوئی مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے امپورڈ حکومت بڑی مشکل میں اب پھنس چکی عمران خان کے لیے جو گڑا کھودا تھا آج وہ خود ہی اس میں گر گئی کپتان کے ٹائگرز کی حکومت کو کھلی دھمکی مائنس ون فارمولہ ختم گنے کا وقت آ گیا اب ہمیں الیکشنز کی طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکتا حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی طریقہ انصاف نے حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا کیونکہ دفعہ 144 کے خلاف ورزی کے کیس میں چیرمند طریقہ انصاف عمران خان کی زمانت منظور ہو گئی دفعہ 144 کے کیس میں عمران خان زمانت کے لیے ایڈیشن سیشن جج زفر اقبال کے عدالت میں پیش ہوئے ایڈیشن سیشن جج زفر اقبال نے بابر آوان کو فازل جج کے ریمارکس پر بابا روانے ساتھے وکلا کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ نوجوانو سنو وقت کی پابندی کرو بعد ازہاں عدالت نے عمران خان کی زمانت کنفرم کر دی اور پولیس کو سابق وزیعظم کے گرفتارے سے روک دیا دوسری جنب چیرمند پاکستان طریقہ انصاف اور سابق وزیعظم عمران خان ایڈیشن ڈیسٹرک اینڈ سیشن جج زیبا چودری کی عدالت میں بھی گئے اور ریڈر سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے زیبا چودری صاحبہ کو بتانا ہے میں آیا تھا جیڈیشن مجسٹیٹ زیبا چودری سے معافی مانگنے آئے ہیں ناظر اکرام رہنوہ تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر فواد چودری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام اس بار عمران خان کی کول پر باہی نہ نکلے تو اگلے پچھتر سال شریف اور زداری کے بچوں کی حکومت پر مہر لگ جائے گی فواد چودری نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ شریف اور زداری پر نوازشات کی بارش سے تیہے کہ اگر پاکستان کے عوام اس بار عمران خان کی کول پر باہی نہ نکلے تو اگلے پچھتر سال شریف اور زداری کے بچوں کی حکومت پر مہر لگ جائے گی انہوں نے کہا کہ کروڑوں لوگ ایک بدماش اشرافیہ کے غلامی پر مجبور رہیں گے واحدہ الہوام کا سڑک پر آنا ہی ہے تیاری کریں ایک اور ٹویٹ میں رہنمہ تحریک انصاف نے عمران خان کی سیشن کورٹ میں خاتون جد سے معافی مانگنے کی ویڈیو شیئر کرتے ہو لکھا کہ اگر ہم بھی عدالتیں نون اور پیپرز پارٹی کے طرح اپنے ججوں سے بری ہوتی ہیں تو اس طرح چکر نہ لگانے پڑتے ناظرکم یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ امپورڈر حکومت میں پھوڈ اب کھل کر سامنے آ چکی ہے حکومتی اتحاد میں شامل جماعت عوامی نیشنل پارٹی اے این پی نے اپنی ہی حکومت کو تنقید کا نشانہ اب بنا دیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنمہ زاہد خان نے کہا کہ ہم نے حکومت کا ساتھ عوام کو ریلیف دینے کے لیے دیا تھا حکومت عوام کو ریلیف دینے کے بجائے متسلسل کابینہ بڑھاتی جا رہی ہے زاہد خان نے کہا کہ کابینہ میں صرف تین جماعتوں کے لوگ ہیں اے این پی اس گناہ میں شامل نہیں ہیں رہنہ سنالہ سلطان راہی کے طرح صرف بڑھ کے مارتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس حاق دار کی واپسی کے بعد کیا ریلیف ملتا ہے رہنمہ عوامی نیشنل پارٹی نے کہا کہ اس وقت تین صوبے گورنر کے بغیر ہیں اگر آپ سے گورنر نہیں لگ سکتے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں ناظر اکرام عمران خان کو عدالت کی جنم سے کیا خوشخبری ملی ہے اب اس پر بات کر لیتے ہیں خبر کچھ یوں ہے کہ نیب ترامیم کے خلاف چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مکرر کر دی گئی ہے چیف جسس عمر عطا بندیال کے سربراہی میں تین رکنی بینچ چار اکتوبر کو عمران خان کے درخواست کے سماعت کرے گا جسس اجازل احسن اور جسس منصور علی شاہ تین رکنی بینچ کا حصہ ہوں کے عدالت نے اٹانی جنرل اور ایڈیشن پرسیکیوٹر جنرل نیب سمی دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے خیال رہی کہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے نیب ترامیم کو کل ادم قرار دینے کی استعداق کر رکھی ہے عمران خان کے وکیل نے عدالت میں موقع پر اختیار کیا تھا کہ نیب ترامیم سپریم کورٹ کے فیصلوں اور آئین کے بنادی ڈھانچے سے متسادم ہے ترامیم کے بعد اختیارات سے تجاوز کر کے کسی کو فائدہ پہنچانے پر کیس نہیں بنے گا اس لیے نیب ترامیم کو کل ادم قرار دیا چاہے ناظرین اکرام ادھا دوسری جنرم وزیعظم شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں لاہور کی سپیشل کورٹ میں پیش ہوئے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف کے آج کابینہ کے میٹنگ تھی پھر بھی وہ لاہور آئے جبکہ حمصہ شہباز بیمار ہیں وکیل نے حمصہ شہباز کی میڈیکل گراؤنڈ پر حاضری معافی کے درخواست دائر کی سامات کے دوران شہباز شریف نے کمرہ عدالت سے واپس جانے کی اجازت مانگ لی اور کہا کہ میں عدالتی حکم پر پیش ہوا ہوں میری اسلام آباد میں مصروفیات ہیں میں جانا چاہتا ہوں عدالت اجازت ہے شہباز شریف نے وزید کہا کہ میرے خلاف جھوٹا منی لانڈرنگ کا کیس بنایا گیا بیس سال وزیالہ رہا جس طوران ایسے فیصلے کیے جس سے خاندان کے کاروبار کے نقصان پہنچا میں نے شگر میلز کو سبسی دینے کی سمری مستد کی میں نے انکار کیا اور کہا کہ یہ پنجاب کی غریب عوام کا پیسہ ہے مجھے سفارش بھی آئی مگر میں نے سمری مستد کی